اسلام علیکم میں ہنستانیہ گل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائسہ فردو ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر میگن کی الزام بائی سے تشویش ہیں پورا خاندان افسردہ ہے بیکنگم پیلس نے خاموشی توڑ دی برطانوی اخبار گارجن کے بطابق ملکہ برطانیہ کی جانب سے بیکنگم پیلس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پوری فیملی کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ یہ ہیری اور میگن کے لیے پچھلے چند سال کتنے چیلنجنگ رہے بیکنگم پیلس کی جانت جاری بیان میں کہا گیا کہ ملکہ الزبت دوم شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیاں میگن کو در پیش مشکلات پر افسردہ ہیں اور شاہی خاندان پر نسل پرستی کے الزامات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں فرانس کی سفری پابندیوں میں نرمی فرانس نے برطانیہ اور چھے دیگر ممالک کے لیے سفری پابندیوں کو احسان کر دیا کل سے فرانس سے یورپ کے ویرونے ممالک سے آنے والے مسافروں کو نرمی دیتے ہوئے سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے فرانس وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسٹریلیا، برطانیہ، اسرائیل، جاپان، نیوزیلینڈ، سنگاپور اور جنوبی کوریا سے آنے والے افراد یہاں پہنچنے کے بعد چودہ دن قرانٹینہ میں رہیں گے سعودی عرب میں غیر ملکیوں اور وردیسیوں کے لیے خوشخبری سعودی عرب میں ملازمت کا نیا قانون کا لطوار سے نافذ العمل ہوگا جس کے بعد کفالت کا نظام ختم ہو جائے گا سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں اس وقت کم اپیش 8.4.4 ملین غیر ملکی کام کر رہے ہیں جو برائراز نئے قانون سے مستفید ہوں گے سعودی عرب میں انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی میں توسیق کا معاملہ سعودی عرب کے تمام ائرپورٹس پر غیر ملکی پروازوں سے مصافروں کی آمد پر 17 مئی تک پابندیاں برقرار ککھنے کا پیصلہ سامنے آ گیا جنرل اتھارٹی آف سیول ایوییشن کے جاری کردہ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جو پروازیں 31 مارچ کو کھولی جانی تھی اب ان کی تاریخ کو مزید آگے بڑھا کر 17 مئی کر دیا گیا ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ پرانے سرکولر میں پابندی کی ختمی تاریخ 31 مارچ کی گئی تھی مگر سعودی عرب میں کرونا کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے اب یہ پابندیاں 17 مئی رات ایک بجے تک کر دی گئی ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ممالک پر آرزیر سفری پابندیاں پہلے سے آئت کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف سعودی شہریوں کو نقصان ہوا ہے بلکہ ہزاروں پاکستانی اپنے کام پر نہیں جا سکے ان میں بہت سے ایسے ہیں جو دبائی اور اومان میں پھرسے ہوئے ہیں جنہیں اگلی فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہوتلوں میں رہنا پڑا کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو اس پریشانی کی وجہ سے پاکستان واپس آگائے اور سعودی عرب میں اپنے روزگار پر واپس نہ جا سکے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ پاکستانیوں نے فرنڈ بھی چلایا کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں سعودی عرب سے حکومتی صدا پر بات کرے تاکہ ایسے افراد واپس سعودی عرب جا سکے کرونا کی تیسری لہر پنجاب کے کئی بڑے شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا کرونا کی تیسری لہر اور بڑھتے کیسز کی پیش نظر پنجاب کے شہروں لاہور گجرات اور آلپنڈی کے کئی علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی بنجاب حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹفیکیشن کے مطابق کرونا ٹیسٹو کی پانچ فیصد سے زائد مصبت شرعہ والے شہروں میں عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید ضروری بہمات اٹھائے جا رہے ہیں خیبر پخت انخواہ مالکنڈ سے تعلق رکھنے والی تحلیقی صلاحیتوں کی مالک علماس خانم سوئی اور دھاگے سے ایسی تصویر بنا رہی ہیں جنہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ آیا یہ دھاگے سے بنی ہیں یا پھر پینٹ سے علماس خانم یہ کام کرتی کیسے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں چلنی پر میں جو تصویریں بناتی ہوں اس میں چلنی کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دھاگے اور سوئی کا استعمال ہوتا ہے میرے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ مجھے پسند ہے تصویریں بنانا میرا نام علماس خانم ہے میں ملکن درگی ہریان کوٹ کاؤں سے تعلق رکھتی ہوں گیاروی جماعت میں پلتی ہوں میں نے مجسمیں بنائے ہیں جو مٹی سے بنتے ہیں ہم اسے مٹی سے بناتے ہیں اور چلنی پر تصویریں بناتی ہوں تو اس میں میں نے بہت سی ایسی شخصیات کی تصویریں بنائی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے بہت کچھ کیا ہے چلنی پر میں جو تصویر بناتی ہوں وہ تو جب میں چاہوں تو توڑے وقت میں بھی بنا سکتی ہوں لیکن چلنی جو ہوتی ہے وہ نظر کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے بیان کو متاثر کرتی ہے تو تقریباً دو دن میں ایک چلنی پر ایک تصویر بناتی ہے موسیقی اور اب موسم موسیقی اسلام علیکم موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آج شام رات سے دوار کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، سواد، شاہنگلہ، بنیر، کوہستان، مانسیرہ، ایپٹاباد، ہریپور، پشاور، قرم، وزیرستان، اسلامباد، راولپنڈی، اٹک، میاں والی، چکوال اور جیلم میں تیز ہواں اور گلے چمک کے ساتھ مزید بارش اور بلند پہاروں پر برفباری کا امکان اس دوران بعض مقامات پر موصلہ تر بارش کے ساتھ یالہ باری کی بھی توقع پیر کے روز بھی گلگت بلتستان، کشمیر، بلائی خیبر پختونخہ اور خطے پوٹوخار کی کچھ ازلا میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع اتوار کے روز ناروال، سیالکورٹ، گجراوالا، حافظباد، لاہور، شیخوبورہ، سرگودہ اور قصور میں تیز ہماں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے پیر کے روز بنجاب اور خیبر پختونخہ کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا نمہ ہفتے کے دوران صبح سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک ہی رہے گا تاہم ہفتہ شام رات کے دوران جوب، کوئٹا، چمنز، زیارت اور ملہی کا علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان پردیس میں بسنے والے پاکستانیوں کی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں دیکھتے رہیے وائس افوردو یورپ